آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسیدہ آتا ہے یہ ساری قوم دیکھے گی شکریہ میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے ہمارے وہ لوگ جو کہ آپ نے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے لیکن یہ کیوں ہے یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے میرا جو پہلا جب میں وزیراعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں میں نے دو خاص طور پر چیزیں کی میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو چوبیس سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کرے جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو اہنا رو دے دوں یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرائے پاکستان کا فائدہ یہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالدستی قائم ہو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون بنے ہیں یہ نہیں کہ صرف بچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو این اینا رو مل جائے اور وہ دندراتیں پھریں اور وہ بار بار آگے پھر ملک کو لوٹیں قانون کی بالدستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی کو اسی طرح اس طرح اعتصاب ہو جو آماد بھی کو ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک بل پہ انہوں نے مجھے بلیک بل کرنے کی کوشش کی پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کرنا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں اس پہ بلیک مل کرنے کی کوشش کی اس پہ بھی میں بلیک مل نہیں ہوا تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کے طرف پاکستان کے آرمی چیف آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندو کے تانی ہوئی ہے پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئے کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں نے بلکل ٹھیک ان کو منتخب کیا یہ میری سیلیکشن بلکل ٹھیک تھی کیونکہ اگر یہ ڈاکون کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں ہم پاکستان کے میر جعفر میر صادق اور میر عیاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج نرندر موڈی کی زبان بول رہے ہیں دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلواما کے بعد اپنے آپ کو کنڈاک کیا مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کی میسیجز آئے اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈرکے کیا جو کہ میرندر موڈی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ اور سارا مقصد ان کا مقصد ہے کیا سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک مین ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے اینا رو دے دیں ماف کر دیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکووں کو ماف نہیں کرے گا جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو ٹیک کیا عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر جڑا دیں جب ان کو ماف کیا گیا ہدایبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے تو تب عدلیہ ٹھیک تھی لیکن جب ان کے خلاف پانچ میمبر بینک اپ بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے تو تب عدلیہ بری ہے اسی طرح جو فوج کو پر پریشن ڈالا ہوا ہے یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو ماف کر دیں اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معاشیت ٹھیک کرنے کا کیونکہ ہمارے ملک کی معاشیت کا بہت برا حال تھا معاشیت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معاشیت پر زور لگا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے صحیح طرف نکل گئی ہے لیکن اب میں قانون کی بالا دستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا جو سٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرے اور یہ جو طاقتور اس ملک کے طاقتور مجرم یہ جو اس ملک کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسیدہ آتا ہے یہ ساری قوم دیکھیں گی شکریہ شکریہ